ایک طرف جون کی سخت گرمی ہے اور تقریباً بچوں کو سکول سے چھٹی ہے لیکن جو گارڈنرز ہیں ان کی چھٹی نہیں ہوتی ہے وہ اپنی پلانٹس کو ڈیلی پانے بھی دیتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے گارڈن کے اندر بہت مزے مزے کے پھول کھلتے ہیں یہ پھول دیکھنے کے بعد آپ کی وہ تمام سکتیاں وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے لٹل روپ ٹوپ ٹیرس گارڈن پر جہاں پر ہم نے بہت سارے پلانٹس بھی ہیں وہ گروہ کی ہوئے اور میں نے سوچا آپ کو آپ دکھا بھی دوں تو بہت دیکھ سکتے ہیں کہ روس موز جس کو گلد پہری کہتے ہیں یہ بہت ہی شاندار قسم کے فلاورز آپ کو دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارا ریسیکلنگ پورشن ہے اس کے اندر بھی کچھ یہ روس موز لگائی بھی تھی تو اب اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں وہ کافی اچھی گروہت پہ ہے اور کچھ ایک پرانے گملے ہمارے جو ہیں اس کے پر بھی فلاورز آ رہے ہیں تو فلاور کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں مرشاللہ سے کتنا پیارا ہے یہ ہائیبرڈ بلکل بھی نہیں ہے یہ دیسی والی ہے جو کہ اگلے سال آپ کے پاس بچ جاتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ یہ اپنے گھر میں گروہ کرتے ہیں تو یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کو کسی بھی پورٹ کے اندر آپ لگا سکتے ہیں چاہیے آپ کا گملہ ہے چاہیے آپ کی بالٹی ہے ایوین کہ ہم نے اس کو اپنی بوٹل کے اندر بھی گروہ کیا ہوا ہے یہ برزہ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہم نے وٹیکل گارڈن ڈیزائن کیا تھا یہ اراؤنڈو تین سال پرانے ہیں میرے پاس اور تین سال سے یہ روس موس اسی کے اندر گروہت کر رہی ہے بس اس کو یا کو تھوڑی بہت کمپوز وغیرہ دینی پڑتی ہے یا بس تھوڑا سا پانی دینا پڑتا ہے یہ آپ کو پھول ہی پھول دیتی ہے تو اب پھول اس کے اوپر کھلنا شروع ہو چکے ہیں جیسے جیسے گرمی بڑھتی جائے گی اور اس کے اوپر جب اس کی گروہت بڑھتی جائے گی تو اس کے اوپر فلاورنگ بھی زیادہ ہوگی تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس روس موس سے ہی گارڈنگ کرنا سٹارٹ کریں تو یہ آپ کو اتنا اچھا رضل دے گی مطلب ہے اگر آپ کو پلانٹس نہیں بھی لگانے آتی ہیں یا ان کی کیئر کے بارے میں نہیں بھی پتا ہے تو تب بھی آپ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں تو جب آپ اس کو لگانا سیکھ جائیں گے جب ایسا ایسا آپ نئے پلانٹس لے کریں گے ان کی آپ کیئر کرنا بھی سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد آپ پھر مزید آگے بڑھیں گے اور آپ ویجیٹیبلز وغیرہ بھی گروہ کریں گے اور اپنے گارڈن کے اندر مزید فلاورز جو ہیں وہ بھی آپ لگائیں گے تو اب کیونکہ میں کافی دیر سے گارڈنگ کر رہا ہوں اور آپ کو سکھا بھی رہا ہوں کہ ہم نے گارڈنگ کیسے کرنی ہے تو میں نے کچھ بہن سائی بنائے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ بہت ساری بہن سائی کی میں نے شیئس دینے کی کوشش کی ہیں ایک میں نے سٹون کے پر گروہ کیا ہے ایک میں نے گریل بنا دیا ہے اور یہ ہم نے بگن بیل کی کٹنگ لگائی تھی یہ بھی ہمارے جیٹ کے چھوٹے چھوٹے ہم نے بونس ہے کے جو موڈلز ہیں وہ بناتا ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ سکھاتا بھی ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیورز آپ ابھی سے گارڈنگ شروع کر دیں اور جو آپ نے پلانٹس آپ کے گھر میں ہیں ان کو آپ اچھے سے ان کی کیر کریں اگر آپ پلانٹس نہیں لگاتے تو پلیس پلانٹس گروہ کریں پلانٹس گروہ کرنے کے بعد جو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی بکس کی اوپر بسکٹ کلر کا ایک بہت ہی شاندر قسم کا فلاور کھلا ہوا ہے اور یہ پودا میرے پاس اراؤنڈ چار سے پانچ سال پرانا ہے اور اس کے اوپر بسکٹ کلر کے فلاورز آتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی گرفٹنگ کر دوں تاکہ ایک سی زیادہ کلر کے فلاورنگ اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے تو ویڈیو لیندھی ہو جائے گی ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی پلیز جو ہے وہ آپ پلانٹس گروہ کیجئے نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو سیپرٹ سیپرٹ تمام پلانٹس کی کیر اور ٹپس کے بارے میں بھی بتاتا رہوں گا تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو یا آج کا چھوٹا سا ہمارا گارڈن کا اوور ویو میں آپ کو دینا چاہتا تھا ملتے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ٹپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ